اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک بہت ہی مزیدار سا سالن اس کے لیے آپ نے ہاف کپ لے لینا ہے بیسن اور دو انڈے لے لینا ہے یہ بہت ہی مزیدار سا تیار ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے جو ہاف کپ ہم نے بیسن لیا اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے ڈالنا ہے پیاس باریک چوب کیا ہوا ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں گرین چری ڈالنا ہے باریک چوب کی ہوئی ہاف تی سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے نمک ہاف تی سپون ریڈ چیلی تھوڑی سی حلدی ہاف تی سپون سے بھی کم تھوڑا سو زیرہ آپ اس میں زیرہ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سا تیار ہوگی بلکل نیو ریسپی ہے اب کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے دو انڈے دو انڈے ہم نے اس میں ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے اس میں کر دیں گے مکس آپ نے اتنی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں بلکل گھٹویاں سینہ بنیں پہلے آپ نے اس کو انڈے میں اچھی طرح سے دو انڈے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتی ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے مکس ہو گیا اس میں بلکل بھی نہیں بنی تو یہ انڈے اور پیسن سے بہت ہی مزیدار سا سالن تیار ہوتا ہے آپ نے یقینا کبھی نہیں بنایا ہوگا تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں نہ زیادہ ہم نے اس کو پتلا رکھا ہے اور نہ ہی زیادہ گاڑا رکھا ہے اب کیا کیا ہم نے ایک پین لیا اس میں اویل ایڈ کیا اویل ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے امیزہ بنایا ہے اس کو اس طرح سے ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے دیکھیں یہ کتنے خوبصورت سی گولڈن سی کلر کے فرائی ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو ساری ٹکیاں جو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لی آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی لگتی ہیں کیچپ کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں چائے کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں جس میں ہم نے اپنی ٹکیاں فرائی کی تھی اسی پین میں ہم نے کیا کرنا ہے پیاز اور ٹماٹر ایٹ کریں گے اچھی طرح سے ہم نے ٹماٹر اور پیاز کو بھون لیا ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل مکس سے ہو گئے ہیں ان کا مکسر سا بن گیا ہوگا ہے تب کیا کریں گے اس میں تھوڑا سی ریڈ چلی آئٹ کریں گے ہاف تی سپون نمک آئٹ کریں گے ہاف تی سپون ہردی پاوڈر آئٹ کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب سارے مسائلیں ڈال کر ہم نے اس کی ایک منٹ تک اچھی طرح سے بنائی کر دیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہاف تلس پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم نے اس کو ایک منٹ تک اچھی طرح سے پکا لیں اچھی طرح سے جو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا وہ پک چکا ہے پانی کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے تو ون بے ون کر کے ہم اس میں جو ہم نے ٹکی امرائل کی وہ ڈال لیں گے چولے کی آنچ کو آپ نے یہاں پر آ کر کم کر دینا ہے مکس کریں گے اس کو اب ہرکی آنچ پر آپ نے اس کو تین سے چار منٹ تک پکا لیا ماشاءاللہ سے ہمارا مزددار سے سالم بلکل تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ اس کو وائٹ چاولوں کے ساتھ کھانا پسند کریں گے تو آپ نے اس میں جو گریوی ہے وہ تھوڑی زیادہ رکھنی ہے پانی زیادہ ڈال لیں اور اگر آپ اس کو پراتے یا روڈیو کی ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو بلکل اس طرح کر رکھنا ہے تو ہمارا یہ سالم بلکل تیار ہو گیا ہے تو ادھر ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا سالم بلکل تیار ہو گیا ہے انڈے اور ویسن سے بننے والا مزدار سا سالم بلکل تیار ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ بلکل مچھلی کے سالم کی طرح بنتا ہے مزدار سا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا میں بھولیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ